ہائے ایبریون آج ہم بنائیں گے زردے والی سیوئی بہت ہی الگ کھلی کھلی بن کے تیار ہوتی ہے تو تھوڑی سی کونٹیٹی میں ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ ایت کے وقت تو کافی زیادہ کونٹیٹی میں بناتے ہیں جوسی بھی سیوئیاں بنائیں تو یہاں پر بہت ہی اچھی کھلی کھلی سیوئی بن کے تیار ہوگی آپ ہمارا میتھرڈ ٹرائی کریں گے تو اور ساتھی اس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ اس میں بہت اچھی ہوتی ہے تو چلیے آج بناتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اسے ہم کیسے بنائیں گے تو اس کے لئے ایک پین میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے پیور گھی اور پانی میں سوک کر کے آپ لانگ اور علاچی کو رکھ دیجئے اس کے بعد میں ہی اس کو ڈالیے جس سے کہ اچھے سے اوروما کھل کے آئے ڈھک دیں گے کچھ سیکنڈ کے لئے اور پھر کھولیں گے تو اچھی سی خوشبو اس میں آ جاتی ہے ساتھی چھیٹے نہیں ہوتی ہیں یہاں پر ہم نے سیوئی کو توڑ کے رکھا تھا سیوئی ایٹ کر دی ہے اور اس کو اس گھی کے اندر فرائی کر لیں گے جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گی تب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ملک ملک کی کوانٹیٹی بہت زیادہ نہیں رکھنی ہے کیونکہ ہمیں سیوئی کو کھلا کھلا بنانا ہے اور اس ملک کے اندر ہی ہم ڈال دیں گے یہ زردے والا کلر جو کی فوٹ کلر ہے تو اس کے بعد میں ہم ڈال دیں گے اس میں شگر اور کر لیں گے اچھے سے اس کو مکس اس سے کیا ہوگا ملک کے ساتھ مل کر سیوئی کا کلر چینج ہو جائے گا اور زرد کلر کی ہو جائے گی اور اس کے بعد میں اس کو ہم ڈھک دیں گے لو فلیم پر کم سے کم پانس سے سات منٹ کے لیے پکنے کے لیے اور اس کے بعد میں کیونکہ سیوئی اتنی دیر میں گل بھی جائے گی اور شگر بھی میلٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں اس میں ہم اٹ کریں گے ڈرائی فروٹس جس میں سیناریل ہے کاجو بادام کشمش اور چیرونجی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اور بھی اس میں ڈرائی فروٹس ایٹ کر سکتے ہیں جیسے چھوارے وغیرہ اور اب اس سیوئی کو اچھے سے مکس کر لیں گے بس آپ کو دھیان زیادہ یہ رکھنا ہے کہ ملک بہت زیادہ نہ ڈالیں نہیں تو پھر یہ کھلی کھلی نہیں بنے گی اس کے بعد میں اس میں ہم نے اٹ کر دیا ہے کوئیہ کوئیہ سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اور زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے تو کوئیہ میلٹ ہو گیا ہے کوئیہ ڈالنے کے بعد میں دو تین منٹ کے لیے پھرسے رکھ دیجئے جس سے کوئیہ اچھے سے میلٹ ہو جائے کیونکہ کو ہمیں اس میں پوری طرح سے مکس کرنا ہے تو یہ بن کے تیار ہو چکی ہے مکس کر لیں گے اچھے سے گیس کو آف کریں گے اس کے بعد میں اس میں ہم ڈالیں گے ایک کیوڑا کیوڑا ڈال کے ڈھک دیں گے کم سے کم دس منٹ کے لیے اس کے بعد میں ہی اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو ڈش آؤٹ کرتے ہیں چلیے اس کو کھانے میں بہت زبردست اور بنانے میں آسان اس کو آپ کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تب بھی جھڑ پر بنا سکتے ہیں رمضان میں بھی دل چائے بنا سکتے ہیں اور عید پر تو بنائیے ہی جس طرح کی بھی آپ سمئیاں بناتے ہیں اور اس کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے اور آپ کو ہماری رسپیز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے آگے بھی بہت اچھی اچھی رسپیز لے کر ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے بہت چنین بہت چنین